پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور ناسیہ رنگوالے سے بہتر ہو مگر یہ کہ تم ان سے تقوے میں بڑھ جاؤ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت کا مدار ذکر کیا ہے کہ انسانوں کے اندر جو فضیلت کا مدار کیا ہونا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں انسانوں میں دو طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں بعض خوبیاں اختیاری ہوتی ہیں اور بعض غیر اختیاری ہوتی ہیں اور غیر اختیاری خوبیوں پر دین اسلام نے فضیلت کا مدار نہیں رکھا مثلا رنگ روپ ہے رنگ روپ غیر اختیاری خوبی ہے لہذا غیر اختیاری خوبی پر جا ہے وہ کوئی فضیلت کا مدار نہیں اسی طریقے سے کس خطے میں پیدا ہوئے ہیں اس خطے کی وجہ سے آپ پر فضیلت آئے تو یہ فضیلت کا مدار نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے کہ کوئی کسی جگہ بھی پیدا ہو سکتا ہے ایشیہ میں پیدا ہو سکتا ہے یا امریکہ میں پیدا ہو سکتا ہے افریقہ میں پیدا ہو سکتا ہے اس کے اختیار بھی نہیں ہے دوسرا اس کے زبان کیا زبان بولتا ہے تو زبان جو ہے غیر اختیاری خوبی ہے ظاہرہ جس محول و معاشرے میں پیدا ہوگا وہی زبان بولے گا تو یہ بھی فضیلت کا مدار نہیں ہے تو گوہے کہ رنگ و روپ اور نسل کس نسل کے اندر پیدا ہوا ہے اس نسل پر بھی فضیلت کا مدار نہیں رکھا گیا اس لیے کہ انسان غیر اختیاری طور پر کبھی سید پیدا ہوتا ہے کبھی شیخ پیدا ہوتا ہے کبھی کسی اور قوم سے پیدا ہوتا ہے تو گوہے کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ عجمی پیدا ہوا یا عربی پیدا ہوا اس لیے قرآن کریم نے بھی فضیلت کا مدار تقویہ کو رکھا ہے کہ تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزیر مکرم اور معزز وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویہ والا ہے زیادہ تقویہ ایک روحانی خوبی ہے تو تقویہ کے اندر انسان کا اپنا جو اختیار ہے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے گروہوں سے جس قدر بجتا ہے نیوکیوں میں جس طرح آگے بڑھتا ہے تو گوہے کہ اپنی روحانی سرائیت ہیں یعنی صورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی سیرت یہ شخص اپنی محنت سے بناتا ہے تو لہذا سیرت پر جے گا ہوگا تو گوہے کہ وہ اسی درجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہوگا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہی حقیقت واضح کی ہے اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرِن کہ تم کسی بِخَيْرِن مِنْ آمَرَا وَلَا أَسْوَدَا کہ تم کسی سرخ رنگ والے سے اور کسی سیاہ رنگ والے سے بہتر نہیں ہو گوہے کہ رنگ و روپ کے اوپر فضیلت کا مدار نہیں ہے کیونکہ رنگ و روپ تو غیر اختیاری ہے کسی کو بھی مل گیا کوئی کالے حبشا کے اندر پیدا ہو تو کالہ پیدا ہوا کوئی امریکہ یورپ میں پیدا ہو گورہ پیدا ہو گیا کوئی ایشیا میں پیدا ہوا تو گندمی اور سامولہ پیدا ہو گیا تو یہ اس پر فضیلت کا مدار نہیں ہے تو گوہے کہ یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت وضا کے موقع پر بھی خطبے میں بتا دی تھی کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمیوں کے عربی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے ظاہر ہے کہ عرب کے عربستان میں پیدا ہونے والا عربی ہے عجم پر پیدا ہونے والا عجمی ہے لہذا اس کو فضیلت کا مدار بنائیں یہ تو غیر اختیاری خوبی ہے تو گوہے کہ اختیاری خوبی پر مدار ہے اور اختیاری خوبی فرمایا تقوی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اصول بیان کر دیا کہ تم نہ کسی سرخ سے بہتر ہو نہ کسی سیاہ سے بہتر ہو مگر یہ کہ تم تقوی میں اگر بہتر ہو تو پھر ظاہر ہے کہ تمہیں بہتر قرار دیا جا سکتا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رنگوں کا ذکر کیا سرخ رنگ اور سیاہ رنگ حالانکہ انسان تو اور رنگوں کی بھی ہوتے ہیں زرد رنگ کے بھی ہوتے ہیں سامنے رنگ کے بھی ہوتے ہیں گندبی رنگ کے بھی ہوتے ہیں تو یا کالا اور سرخ دو رنگ ذکر کی ہیں اور کوئی رنگ ذکر نہیں کی ہے اس کا کیا مطلب اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں سرخ رنگ سے مراد سفید رنگ ہے اور کالے رنگ سے مراد زہر ہے معروف کالا رنگ ہے اور عام طور پر لوگ جو سیاہ اور سفید رنگوں کی ہوتے ہیں عام طور پر سیاہ اور سفید رنگوں کی ہوتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دو رنگ ذکر کر دی ہے اور باقی جتنے رنگ ہیں وہ اس کے تحت ناخل ہو گئے اور ایک مطلب یہ ہے کہ سرخ رنگ کے لوگ اور اسی عام طور پر دنیا کے اندر زیادہ آباد کیونکہ پورا عجم جو ہے یہ سرخ رنگ ہے اسی طریقے سے اور پورا ایشیا کے لوگ عرب کے جو لوگ ہیں وہ عام طور پر یہ حبشہ کے لوگ ہیں وہ ساملی اور سیاہ رنگ کے ہیں اسے چونکہ اکثرت اکثری لوگوں کی انہی رنگوں کی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رنگ ذکر کی ہے اصل میں حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ اور سفید کو ذکر کیا ہے کیونکہ احمر جو کہا احمر یہ اصل میں سفید رنگ کہنا مراد ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرخ رنگ اسی وقت نظر آئے گا جب وہ سفید ہوگا آدمی جب سفید رنگ ہو اب اس کے اوپر سرخی نظر آتی ہے اگر وہ سیاہ رنگ کا ہوگا تو سرخ اس کے چیرے پر نظر نہیں آئے گی لہٰذا یہ جو سرخ کہا یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کہا ہے یعنی گورے کو گئے کہ کالے پر فضیلت نہیں ہے اور جو اسود کہا ہے اسود سے مراد کالا ہے تو کالا رنگ یا وہ رنگ جو کہ سفید نہیں ہے سفید نہیں ہے یعنی ساملہ رنگ وہ سب اسود کے داخل ہیں تو عام طور پر لوگ چونکہ سرخ اور سفید رنگ ہوتے ہیں یا گندوں بھی یہ ساملے رنگ کے ہوتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رنگوں کو ذکر کیا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتا دیا کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں الا یہ کہ تقوی ہو تو گویا کہ یہاں پر بھی یہ فرمایا اس سے بات سمیمی آئی اصل میں فضیلت کا رات تقوی پر ہے سیرت پر ہے سورت پر نہیں ہے سورت قابل شکر ہو سکتی ہے قابل شکر ہو سکتی ہے قابل فقر ہو سکتی ہے لیکن قابل فضیلت نہیں ہو سکتی سورت خوبصورت بنایا اچھا بنایا انسان ظاہر ہے تب ہی آئینہ دیکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہم انتحسن تخلق کی فاس سے نخلو کی اے اللہ جیسے تُو نے میری سورت خوبصورت بنائی میرے سیرت بھی خوبصورت کر دے تو وہاں پر بھی یہی تعلیم کی گئی ہے کہ اپنی سورت کی خوبصورتی مانگو کیونکہ یہ سورت کی خوبصورتی مانگو کیونکہ سورت کی خوبصورتی پر فضیلت کا مدار نہیں یہ تمہارے لئے قابل شکر تو ہے قابل فقر تو ہے کہ ماشاءاللہ مجھے خوبصورت بنایا لیکن فضیلت اس پر نہیں فضیلت و نجات کا مدار اس پر نہیں وہ ہے سیرت پر اس لئے سورت دیکھتے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہم انت حسن تخلقی اے اللہ جیسے تُو نے میری سورت کو خوبصورت بنایا ایسے میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے تو مدار سیرت پر ہے سورت پر نہیں ہے اس لئے یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی سیرت و کردار اپنی اخلاق و آوال کو درست کرے جب سیرت و کردار و اخلاق و آوال کو درست کرے گا تو اسی بنیاد پر جو انسان کی دنیا اور آخرت میں فضلت کا مدار ہوگا اور آخرت میں نجات ہوگی اس لئے حقیقت یہ ہے ان لوگوں کے لئے جو بظاہری سورتوں کے اندر گم ہو کر اور اسی کو اپنی قابل فخر سمجھتے ہیں نہیں قابل فخر نہیں ہیں وہ انسان جو ہے وہ اصل میں قابل فضل جو چیزیں اس کو حاصل کریں اور وہ کیا ہے وہ سیرت و کردار ہے اور وہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے اس لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضلت نہیں ہے الا یہ کہ تقوی ہو تو تقوی کی بنیاد پر فضلت کا مدار ہے اب ہر آدمی خود جائزہ لے سکتا ہے کہ تقوی کے میں کس لیول پر ہوں جائزہ اس لیول سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی قیمت خود لگا سکتا ہے گیس کر سکتا ہے کہ اللہ کیا میرا کیا مقام ہوگا اللہ کی نظر میں میری کیا حیثیت ہے رسول اللہ کی نظر میں میری کیا حیثیت بنے گی کہ میں تقوی کی اس مقام پر ہوں جیزہ تقوی اصل مدار ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی دولت سے معلومات فرمائے آمین یارب العالمین